پچھلی ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی کہ مونٹینگرو کا ویزا کیسے حاصل کر سکتے ہیں کون سے ٹرمز ان کنڈیشن ہے جو آپ کو ویزا ان آرائیول مل سکتا ہے اس میں جو مین شرط تھی کہ آپ کے پاس ڈائریک فلائٹ ہونی چاہیے دوبائی سے مونٹینگرو جو کوئی بھی ائر لائن نہیں جاتی مونٹینگرو اس کے لیے شرط تھی یہ مونٹینگرو ویزٹ کرنے کے لیے کہ آپ ویزا کے لیے اپلائی کریں ویزا اپلائی کرنے کے لیے آپ کے کچھ ڈاکومنٹ چاہیے تو اس ویڈیو میں ہم بتائیں گے آپ کو کون کون سے ڈاکومنٹ چاہیے یہ آپ کا جو ای میل ایڈریس ظاہری بات ہے کوئی بھی آپ شروع کرتے ہیں تو ای میل ایڈریس آپ کے پاس ہونا لازمی ہے اس کے بعد ای میل ایڈریس کے لیے آپ کا جو فل نیم ہے آپ کا پاسپورٹ نمبر ہے وہ آپ نے ای میل ایڈریس میں جو سبجکٹ ہے وہاں پہ آپ نے لکھنا ہے اس کے بعد ویزا اپلیکیشن فارم ہے ویزا اپلیکیشن فارم میں نیچے اٹیج کر لوں گا وہ آپ نے دیکھ لینا ہے اس کے بعد پاسپورٹ کی کاپی ہے اور فلائٹ کی ٹکٹ ہے ریٹرن فلائٹ ٹکٹ ہے اور ہوتل ریزرویشن ہونی چاہیے آپ کے پاس بینک سٹیٹمنٹ ہونی چاہیے تین مہینے کی بینک سٹیٹمنٹ ہونی چاہیے اور آپ کے پاس ٹریول انشورنس لازمی ہے ٹریول انشورنس ضروری ہے اور اگر آپ کو کسی نے انوائٹ کیا ہوا ہے تو کسی قومنی نے یا کسی فارم نے تو آپ کے پاس انویٹیشن لیٹر ہونا چاہیے اگر نہیں ہے تو اس کو آپ سکپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اے والا بھی نمبر دس بھی میں سکپ کروں گا کیونکہ میں اس پہ پھر بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیوں میں نے یہ سکپ کیا ہوا تھا نمبر دس نمبر گیارہ پہ ہے آپ کی جو پکچر ہے پرسنل پکچر ہونی چاہیے اور این او سی لیٹر فرم یور کمپنی فرم یور سپانسر فرم یور آفیس کوئی بھی ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ کے پاس اگر ایکسپائرڈ یا ویلیڈ یوکے یو ایس ایش انجن کوئی بھی ویزا ہے وہ ڈاکومنٹ بھی آپ نے ساتھ میں اٹیج کر دینے اور اس میں یہ جو فورٹین نمبر پر بتاتے ہیں آپ کو تو یہ ایک قسم کی انفارمیٹو ہے کہ اگر آپ کا نام اگزامپل دیا ہوا احمد علی ہے تو آپ نے جو ڈاکومنٹ اوپر جو ڈاکومنٹ بتائے گئے ہیں اس کو آپ نے احمد علی ڈیش ہوتل ریزرویشن احمد علی ڈیش پرسنل پکچر ایسے لکھ دینے اور یہ پندرے نمبر پر یہ جو بھی ہے انٹرویو وغیرہ انٹرویو وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے ویزا ای ویزا ہے آپ نے ای میل کے تروں اپلائی کرنا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد ویزا پراسسنگ وہ بتاتے ہیں کتنے دن لیتے ہیں جس طرح میں نے اپلائی کیا تھا تو میرے کو ویدن ٹوانٹی یا فورٹین ڈیس فورٹین ڈیس کے اندر اندر میرے کو ای میل اپرویل مل گئی تھی میرے کو اور اس کے بعد جو ابھی واپس جاؤں گا چھلو اچھا یہ والا جو ہے ایٹین نمبر کوئی بھی ڈاکومنٹ آپ سبمیٹ کرتے ہیں مست بی ان کے بی مطلب آپ کا آپ کو ڈاکومنٹس کا جو سائز ہے وہ ریڈیوس کرنا ہے کے بی میں ہونا چاہیے ایم بی میں نہیں ہونا چاہیے اچھا دسوے نمبر پہ میں نے کیوں بتایا تھا آپ لوگوں کو اس کو سکپ کرتے ہیں کہ یہ ویزا فیس ہے اچھا ویزا فیس آپ لوگوں نے پہ ایک سلپ ہوتی ہے ویزا فیس کی وہ آپ نے کدھر سبمیٹ کرنا ہے یہ والا دیکھیں ایم بیسی بینک ڈیٹیلز یہ وہ فارم اور جو اپلیکیشن فارم ہے وہ اس کے ساتھ آپ کو مل جاتی ہے یہ انفارمیشن ایم بیسی جو بینک ڈیٹیلز ہے آپ نے سمپلی فرسٹ ابودابی بینک میں جانا ہے اور ان کو بتانا ہے کہ ایسا میں نے مونٹین اگرو ویزا کے لئے اپلائی کرنا ہے حالانکہ کچھ بھی نہیں بتانا آپ ان کو یہ والا پیج جو ہے جو ابھی آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں اس کو پرنٹ آؤٹ کر کے لے کے جانا ہے ساتھ میں اور بینک والوں کو بتا دے کہ میں نے اس طرح اپلائی کرنا ہے ون سکسٹی درم آپ اس کو دے دیں گے اور وہ آپ کا ویزا سلپ بن جاتا ہے اور اسی ویزا سلپ کو آپ نے اپنے ڈاکومنٹ کو کے ساتھ اٹیج کر کے یہ والا جو ای میل ہے اس ای میل ایڈرس پہ آپ نے اپنے ڈاکومنٹ سنڈ کر دینے ہیں اور میک شور آپ جیسے ڈاکومنٹ سنڈ کرتے ہیں تو آپ کو ایک رپلائی آتا ہے ایم بیسی کی طرف سے کہ ڈاکومنٹ ریسیوڈ ایسا کوئی ای میل آتا ہے ٹھیک ہے تو آئی ویش یو بیس لک فر ایوری ون ان ہیٹی جارنی موسیقی موسیقی